اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ ربی الاول کی ان پرکیف ساتھوں میں اے آر وائی کیو ٹی وی پیش کر رہا ہے خصوصی مقابلہ حسن تقریر با انوانے دہن میں زبان تمہارے لئے آج اس سلسلے کی آپ فورت اپیسوڈ چوتہ کالیفائنگ راؤن ملاحظہ کر رہے ہیں اور جو موضوع منتخب کیا گیا ہے جس پر ہمارے ہونہار طلبہ و طالبات اپنی لبکشائی کریں گے اور اپنی تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ موضوع ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے مشہور زمانہ کلام ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کے ایک ناتیا شیر کا ایک مصرہ ہے جو آج موضوع بنایا گیا ہے تقریر کے حوالے سے حضب روایت حضب معمول میں آپ کو ہر اپیسوڈ میں تعرف کرا چکا ہوں اور الحمدللہ کسی تعرف محتاج نہیں سائبان علم و دانش عرصہ دراز سے علم سے عدب سے تدریس سے وابستہ ہیں اردو عدب سے آپ کی خاصی ایک دیرینہ وابستگی الحمدللہ ہمارا یہ پینل کتنا کریڈیول ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں عدریس غادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک بار پھر جزاک اللہ سونا اس وفیو آپ کے ساتھ موجود ہیں رضوان زیدی صاحب سر ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہیں آشکار داور صاحب موجود ہیں الحمدللہ بہت سیکھتے ہیں یہ سب استاد الاساتدہ ہیں ماشاءاللہ اور گاہے بگاہے ہمارے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں ان کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ کس انداز سے اچھے سے اچھے انداز سے وہ اپنی تقاریر تیار کر کے ایک بہترین مقرر اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں اور میں تعرف کراتا چلوں وہ بچے وہ ہونے ہار طلبہ و طالبات جو آج کے اس تقریری مقابلے میکے کنٹسٹنٹس ہیں اور اپنی تقاریر اس موضوع یعنی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے پر تقاریر پیش کریں گے خزیمہ قاسم جامعہ دار العلوم کراچی سے آپ کا تعلق ہے بیٹا آپ کا خیر مقدم ہے جزاک اللہ آپ کے ساتھ موجود ہیں اماد اقبال سرجی ایجوکیشن زون سے ان کا تعلق ہے اس کو رپریزنٹ کریں گے بیٹا آپ کا بھی خیر مقدم ہے اور آپ کے ساتھ طالبہ موجود ہیں غانیہ فاطمہ سر سید گلز کالیج ناظمباد سے ان کا تعلق ہے بیٹا آپ کبھی خیر مقدم کرتے ہیں جو موضوع ہے اس پر تقاریر کرنے کا جو مقابلہ ہے وہ آگاز اس کا ہونے چلا ہے اور میں اپنے ججیز حضرات سے حضب معمول اجازت لیتا ہوں اور پھر پہلے کنٹسٹنٹ یعنی خزیمہ قاسم جن کا تعلق جامعہ دار العلوم کراچی سے ہے ان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنی تقریر کا آگاز کر سوہ نیزے پر آگ برساتا سورج اس کی روشنی سے چمکتے ریکزارِ عرب کے ذرات ان پر برہنا بدن چت لیٹا غلام اور اس کے زخموں سے بہتے لہو کے قطرے داستانِ عشق رکم کرنے کو کافی ہیں کہ صدرِ علی وقار غارِ سور میں سامپ کے ڈسنے پر درد کی شدت سے یارِ غار کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو اور حضرتِ سمیہ کا دولخت ہوتا جسم عشق کے تقاضوں کو بیان کرتا ہے کہ وہ عشق جو ایک امداد کی اپیل پر گھر میں آخری سوئیں بھی چھوڑنا گوارہ نہ کرے وہ عشق جو ناموسے اس میں محمد کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے کروانے کی طاقت بخشے وہ عشق جو بارہ سو حاملینِ قرآن کو مرنے یا مارنے کی سرحد پر لا کھڑا کرے وہ عشق جو دشتِ کربلا میں حسین ابنِ علی نیزے کی انی پر کلمہِ لا الہ بلند کرتے ہوئے یہ صدا دے گئے ہیں کہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے انسان کی ماہیت فقط مٹی کا گارہ ہے صدرِ علی وقار لیکن عشقِ مصطفیٰ کی آمزش اسی گارے کو اہلِ فلق کے لیے باعثِ رشک بنا دیتی ہے وہ عشق جس نے صدیقِ اکبر کو صداقت سے نوازا وہ عشق جس نے عمرِ فاروق کو عدالت سے نوازا وہ عشق جس نے عثمان زنورین کو سخاوت اور حیدرِ کررار کو شجاعت سے نوازا وہ عشق جس نے افریقہ کے گلام کو رفیقِ مصطفیٰ اور بربر غلام کو اسپین کا کشور کشا بنا دیا وہ عشق جو امام احمد بن حنبل کے زخموں کا مرہم اور ابنِ قاسم کا زورِ بازو بنا وہ عشق جس نے خوشکی پر کشتی اور دریا میں گھوڑا دوڑانے کی طاقت بخشی وہ عشق جو وطنِ عزیز پاکستان کا بنیادی نظریہ اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ آپ نے انسانیت کا بول بالا کر دیا فرش والوں کو بھی رشکِ عرش والا کر دیا کل تلک جو دستوں گرے بات ہیں وہ بھائی بن گئے آپ نے انسانیت کا بول بالا کر دیا شکریہ اشاءاللہ سبحاناللہ جامعہ دار العلم کراچی سے ہمارے ایک اور مہمان سپیکر اپنی تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور بہت خوبصورت انداز میں تقریر تھی لیکن حتمی رائے حتمی نتیجہ ہمارے معزز ججز حضرات کی طرف سے ہی آئے گا اور آپ کے بعد میں اماد اقبال جن کا تعلق سرجی ایڈوکیشن زون سے ہے ان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں تشریف لائیں اور موضوع پر اپنی تقریر کا آگاز کریں عشق حقیقت میں ایک ایسا موتی ہے کہ جو کائنات کی ہر شے سے قیمتی ہے سو جو بھی اس دولت سے مالا مال ہو جائے تو اس کا بالا ہونا یقینی ہوتا ہے صدرِ علی بقار اور عشق میں مرتبے تو نسبت سے عطا ہوتے ہیں کہ جب یہ نسبت فخرِ موجودات سید الجن والانس آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو غلاموں پر بھی اسرارِ شہنشائی کھلنے لگتے ہیں کہ جب قوتِ عشق بالا ہونے پر آئے تو حضرتِ ابو بقر کو صدیق اور حضرتِ علی کو حیدرِ کررار اور فاتح خبر عطا کر دے کہ جب عشق بالا کرنے پر آئے تو حضرتِ بلال کا آہد آہد کی صدائیں لگاتے ہوئے رفیقِ مصطفیٰ ہو جانا کہ جب عشق بالا کرنے پر آئے تو حضرتِ عمر فاروق کو فاروقِ عظم کا لقب عطا کر دے اور اس طرح سے بالا کر دے کہ بائیس لاکھ مربع میل اس کے زیرے نگی آ جائے کہ جب عشق بالا کرنے پر آئے تو حضرتِ عثمان کو غنی اور زنورین کہ عشق بالا کرنے پر آئے تو حضرتِ حسین کو ریتی دنیا تک حق کا استیارہ بنا دے کہ دشمنہ نے دین کو حق کہنے والا کر دیا پستِ فطرت عجمیوں کو کس نے بالا کر دیا جائیے صدقِ نبی پاک کے اصحاب کے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دیا دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دیا عشقی راہ میں ہر پریشانی راحت اور ہر کانٹا پھول ہوتا ہے صدرِ عالی وقار لیکن اہلِ خاطر ان کو کہاں خاطر ملاتے ہیں کہ جب یہ عشق افریقہ کے بربر غلام کو آدابِ خود آگہی سکاتا ہے تو وہ سپین کا کشور کشا بن جاتا ہے کہ عشق تو وہی ہے کہ جو خدا سے ملانے کے لیے تین سو تیرہ کو ہزار کے مد مقابل لاکر فتح حیاب کرتا ہے یا بہتر کو ہزاروں سے بڑھ جانے کا حصلہ دیتا ہے تو کبھی ساحل پر کشتیا جلانے پر مجبور کرتا ہے تو کبھی شاہ کی پیشکش کو ٹکرا کر قاضی القزاد بننے کے بجائے سلاخوں کو اپنا مسکن بنانے پر مجبور کرتا ہے کہ قوتِ عشق کو حرپت سے بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے ماشاءاللہ سباناللہ ناظرین اے کرام ایک اور اچھی تقریر آپ سب ملاحظہ کر رہے تھے اماد اقبال سرجی ایڈوکیشن زون سے ان کا تعلق ہے رپریزنٹ کر رہے تھے اپنے ادارے کو اور اس مقابلہ حسن تقریر کے چوتے کالیفائنگ راؤنڈ کی آخری کنٹسٹنٹ کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں خزیمہ سوری غانیا فاطمہ سرسید کولیس سنگ تعلقیں تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں قوتِ عشق کا فلسفہ گوہو دہن سے سمجھئے صدرِ علی وقار یا مولا علی کشورِ کشورِ مولا علی شیرِ خدا سے سمجھئے کہ اگر عشقِ رسول دیکھنا ہے تو مولا علی کا دیکھیں اگر عشقِ رسول دیکھنا ہے تو صدیقِ اکبر کا دیکھیں اگر عشقِ رسول دیکھنا ہے تو عمرِ فاروق کا دیکھیں صدرِ علی وقار اگر عشقِ رسول کا عملی فلسفہ دیکھنا ہے تو یہ عشق اس ربِ ذلجلال کا ہے جو یہ عشق اس ربِ ذلجلال کا ہے جو اس ربِ ذلجلال کا ہے کہ کتابِ شفا میں ہیں وَعِزَ ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَاهِيَا کہ جہاں محبوب ذکر تیرا ہوگا وہاں ذکر میرا ہوگا خزانے میرے ہوں گے باٹنے والا تو ہوگا قیامت میری ہوگی گناہگار امت کی وقالت تیری ہوگی کہ وہ دانے صبر ختم رسول مولا ایک قل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ واد سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسین وہی طاہر صدر عالی وقار عشق قوت عشق تو وہ ہے کہ جب جنات حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم جنات میں اس میں محمد قبول بالا کرتے ہیں عشق تو وہ ہے جب عشق تو وہ ہے جب انگفوس قسیہ حضور پاک عالم بالا میں حضور قبول بالا کرتے ہیں اور قلمہ حق پڑتے ہیں کہ نماز اچھی روزہ اچھا زقاط اچھی حل اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نجب تک کٹ مرو میں قو جائے بتا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا خدا کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا شکریہ روزہ ماشاء ماشاءاللہ غانیہ فاطمہ سرسید گلز کالج نادمہ باس سن کا تعلق تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی اور جیسا کہ ناظرین آپ کے علمے ہیں کہ اس مقابلہ حسن تقریر کے اس راؤنڈ کے بھی تمام کنٹسٹنٹس نے اپنی تقریر پیش کی اور حتمی رائے کے لئے ہم چلتے ہیں بلا تاخیر اپنے معزز منصفین کی طرف سٹارٹنگ فروم رزوان زہدی صاحب سر کیا فرمائیں یقیناً ظاہر سے بات ہے کہ چل رہا ہے یہ راؤنڈ ہم سنتے آرہیں بچوں کو ایک اچھا مقابلہ سننے ہیں بات کی ہوتی کہ جو موضوع دیا گیا ہے کوشش کریں کہ کیونکہ وقت کم ہے نا تو جتنا جلدی اس موضوع پر آکے آپ اپنے مواد کو بیان کریں گے اتنا اچھا ہے اور غانیا بیٹا آپ اپنی مواد میں میرا خالیہ تو وقت کم ہوگا ہے جبکہ سار آڈیشن میں میں نے دیکھا ماشاء اللہ بہت کنفیڈن لیکن بہرحال اصل میں کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہے آڈیشن کلیئر کر کے یہاں تک آئے تو بہرحال مجھے مجموعی طور پر ایک اچھا پروگرام لگا اور باقی متفق اور مشترق جو فیصل ہوگا آپ کے سامنے آئے بلکل بلکل ادریس صاحب سر کیا فرمائیں مقابلہ بہت اچھا ہوا لیکن جس عمر میں یعنی چھوٹوں سے بنسبت سینئر ہیں میرے توقع زیادہ تھی لیکن بہرحال وہ چیز خیر نہیں ملے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مشق کا ریئرسل کا پریکٹس کا موقع نہیں ملا ہوگا دیکھ جتنا بار بار ہر پروگرم میں آج چوتھا اپیسوڈ کر رہے ہیں تو ہر پروگرم میں کہتے ہیں مشق پر 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 مقابلے کے لئے آرہے ہیں ٹیلیویزن چینل پر آرہے ہیں تو اگر مقابلے کے لئے پر 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 جتنی کمانڈ تھی نصر اس کی وجہ ہے کہ آشار سنتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں تو جو نصر آپ نے تقریر تیار کی اس کے پر تقریر میں نصر زیادہ اہم نصر کی پر پر دی اور مشکی کمی سے پر مشکل ہو جاتی اور جو سب سے اہم بات جو تینوں کے لئے ہے کہ یہ یاد رکھئے کہ یوٹیوب کی تقریر سب لوگ سنتے ہیں را عاقل اشارہ کافی را عاقل اشارہ کافی عاقل کے لئے اشارہ کافی یوٹیوب کی تقریر سب سنتے ساتھ سر رہنمائی لے لیکن بہرحال جو بھی نتائج ہوں گے ان تینوں میں سے کوئی ایک جیتے گا بے شک بہت شکر میں نے آپ کو سنائی کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک جیتے گا آش کار داور سر سر کیا فرمائیں آج کا راؤنڈ مجھے بہتر لگا جی کم بس کم ٹاپک ریلیٹڈ انہوں نے تقریر کی ہے کسی حد تک ٹاپک پہ ریلیونٹ تھا اور عشق پہ بہت ساری باتیں کی جا سکتی تھی میں ایک بات کر کر گا عشق نبی میں کیا کیا میں نے پایا ہے اللہ ان کا سناخ ان کا بھکاری یاد نہ کہلا گیا ماشاءاللہ اور ناظرین بہت ویلیویبل کومنٹس ہیں ایکسپرٹ اپینین ہیں ہمارے معزز منصفین کی طرف سے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے یہ تمام بچے اور بچیاں جو ان تمام نصیحتوں کو سن رہے ہیں نہ کہ صرف سنیں گے بلکہ اس پر عمل کر اور زیادہ بہتر انداز رسائی حاصل کی ہے سیمی فائنل تک جی ناظرین اکرام آج کے اس فورت کالیفائنگ راؤن میں جس بچے یا بچی نے آج کا مقابلہ جیتا ہے اس کا نام ہے اماد اقبال جن کا تعلق شرجی ایڈوکیشن زون سے بیٹا آپ کو بہت مبارک ہو میری جانب سے تمام ہمارے منصفین کی طرف سے ناظرین کی طرف سے اور سیمی فائنل میں ہمیں امید ہے جو باتیں آپ کو سمجھائی گئیں اور بہتر تیاری کے سرٹیفیکیٹس آف اپریس کییشن ہمارے بچوں کو دیں بیٹا پہلے آپ سمان تمہارے بی ہے مدین مجان جی ناظرین اکرام آپ سے رخصت لینے سے پہلے مقابلہ آپ نے دیکھا اور انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی خصوصی مقابلہ تقریر میں ایک کاروہ میں شامل ہوں گے اور اپنی بہترین ویلیویبل کومنٹس اور رائے سے ہمارے بچوں کو مستفید کریں ناظرین اے کرام جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحدیس نحمت کے لیے یہ عقیدت بھرے اشار پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت لے رہا ہوں بشر اور کہا محمد اپنے مزوان سمیہ رحمت کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت سمیہ سمیہ